ہیلو فرنڈز اس ویڈیو میں ہم آپ کے آج کے کوششن کا سیکنڈ کوششن دیکھیں گے وچھ اس کوششن نمبر فائل اس کوششن میں ہمیں کہا ہے ایک فرم کے بارے میں انفومیشن کیون ہے اس کو ڈیزول کیا گیا ہے اور اینڈ میں ہمیں بولا گیا ہے پریپیئر نیسسری اکاؤنٹس ان دا بکس او فرم پریپیئر نیسسری اکاؤنٹس صرف اکاؤنٹس بنانے کو بولا ہے جرنل کرنے کو نہیں بولا ہے تو ہم اس کوششن کو بینہ جرنل کے اٹیمٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم جرنل نہ لکھیں کیسے ٹائم بچا کے سیدھا اکاؤنٹس بنایا جاتے ہیں اور ہمیں پتہ اس چپٹر میں ہم چار اکاؤنٹ بناتے ہیں فرسٹ ون is ریالائزیشن اکاؤنٹ سیکنڈ ون is پارٹنرز لون اکاؤنٹ تھرڈ ون is پارٹنرز کیپیٹل اکاؤنٹ اور فورت ون is بینک اکاؤنٹ تو دوستو میں نے سبھی اکاؤنٹس کے فارمیٹ بنا لیے ہیں جیسے ایسے کوششن چلتا جائے گا جو جو اکاؤنٹ ایفیکٹیو ہوتا جائے گا اس اس پر ایفیکٹ ڈالیں گے تو سر کوششن کو پڑھیں کہتا ہے اے بی این سی آر پارٹنرز انہوں نے کہا جی ہم دکان کو بند کرنا چاہتے ہیں تو پہلی لائن سے ہی پتہ چل گیا کہ یہ ڈیزولیشن کا کوششن ہے تھرٹی فرسٹ مارچ یعنی جس دن وہ بند کرنے کا ڈیزیزن لے رہے ہیں اس دن کی ہمیں بیلن شیٹ گیون ہے دوستو بیلن شیٹ میں سب سے پہلے جا کے دیکھو ایکیومیلیٹڈ پروفیٹ یا لوسز ہیں یا نہیں اگر ہو تو انہیں ڈسٹریبیوٹ کر دو ہم بیلن شیٹ میں گئے ہم نے دیکھا there is no accumulated profit there is no accumulated losses تو چھوڑ دو نیکس ٹیپ نیکس ٹیپ کیا ہوتا تھا دوستو transfer all assets to realization ساری کی ساری assets کو realization میں ڈال دو کس کو چھوڑ کے cash کو bank کو اور partner کے loan کو تو asset side میں دیکھا ہمارے پاس پانچ assets ہیں ان میں سے ایک cash ہے تو cash کو چھوڑ کے باقی چار assets کو realization میں transfer کر دو journal کیا بنا ہوگے دوستو realization account debit to all assets تو realization کے debit میں لکھو all assets ان کے نام سے تو سب سے پہلے ہمارے پاس assets تھی furniture تو realization to furniture 5000 then we have stock 1,75,000 then we have debtor 2,40,000 and then we have bills receivable as 30,000 تو سر یہ آج ہمارے اس question کا پہلا step ہوا جہاں میں نے ساری assets کو realization میں transfer کر دیا اور entry کیا بنائی دوستو realization account debit to all assets second step آپ پڑھ کے آئے ہو کیا ہوتا تھا transfer all external liabilities to realization external اب ہم نے دیکھا balance sheet میں موٹے موٹے طور پہ 3 طریقے کی liabilities given تھی one was creditor another one was partners loan account and third one was partners capital account اب ہمیں پتہ ہے partner کو چھوڑ کے سب transfer کرنا ہے تو partner کے loan کو بھی مت کرو capital کو بھی مت کرو بچہ کون creditors creditors کو transfer کرو گے journal کیا بنا ہوگے دوستو creditors account debit to realization تو لیجر کرو گے realization کے credit side میں buy creditors 2,75,000 یہ ہمارا step 2 ہوا first step transfer all assets second step transfer all liabilities آگے کہتا ہے partners کا profit sharing ratio given تھا اب profit sharing ratio کو solve کرو گے it will come as 5,3,2 تو partners تھے 5,3 اور 2 کے ratio میں آگے اب ہمیں assets بیچنے کے بارے میں کچھ کچھ بتا رکھا ہے کہتا ہے rupees 20,000 of debtors proved bad debtors میں سے 20,000 bad ہو گئے اب دوستو کتنا bad ہو گیا آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں دھیان رکھنا اس point میں majority بچے گلتی کر دیتے ہیں جو bad ہو گیا آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں کیونکہ ہمارا third step ہوتا ہے assets بیچ کے کتنے پیسے آئے یہ تو بتا رہا ہے debtors میں سے 20,000 bad ہو گئے یعنی وہ نہیں آئے بھائی ہمارے debtor 240 کے تھے مان لیا 20 bad ہو گئے نہیں آئے that means باقی کا 220 تو ملا ہوگا نا دوستو تو assets بیچ کے پیسے آتے ہیں ہم journal entry کیا کرتے ہیں bank account debit to realization کیا entry کرتے ہو bank account debit to realization لیکن ابھی ہم نے balance sheet میں دیکھا ہمارے پر bank کا balance نہیں تھا ہمارے پاس cash کا balance تھا تو دوستو اگر آپ کے پاس cash کا balance ہے تو آپ entries بھی cash سے کروگے bank کا balance ہوتا تو آپ entries بھی bank سے کرتے تو ابھی اپنے پاس cash تھا entry بناوگے assets بیچ کے پیسے آئیں گے cash account debit to realization تو buy cash account assets realized تاکہ ایک ایک کر کے دکھا بھی سکے کس سے کتنا پیسہ آیا تو debtor 240 کے 20 bad ہو گئے جو 20 bad ہو گئے آپ کو اس کی چندہ نہیں کرنی ہے جتنے ملے وہ دکھانا ہے اگر accounts کو تھوڑا تھوڑا سمجھ رہے ہو تو دیکھو effect اپنے آپ پڑھ رہے debtor 240 کے debit میں تھے 220 کے credit میں دکھا دیئے automatically 20,000 کا loss آ جائے گا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں وہ automatically آ جائے گا آگے کہہ bills receivable were realized in full that means bills receivable والوں سے پورا پیسہ مل گیا 30 کے تھے پورا مل گیا assets بیچ کے پیسے آئیں گے entry کیا کرو گے cash account debit to realization وہ realization کے credit میں buy cash نام کی heading بنا رکھی ہے ساری assets اس ہی میں دکھاتے رہتے ہیں کتنے کتنے کی آگے کہتا ہے furniture was taken over by at book value یہ نئی چیز ہے furniture کون اٹھا کے لے گیا بی اٹھا کے لے گیا جرہ 11th کلاس میں چلتے ہیں بچوں بچپن میں پڑا تھا نا business entity principle ہوتا business and business man are two different things یہ furniture کس کی assets تھی بھائی business کی assets تھی یا business man کی obviously business کی assets تھی اب business کی assets partner اٹھا کے لے گیا بھائی free میں کیسے لے جارہا تو ہماری چیز تو اس کے پیسے partner سے مانگو گے یا نہیں مانگو گے بالکل مانگیں گے مانگیں گے تو اس کی capital میں جوڑ دیں اس کی capital میں سے کٹ لیں ہماری وہ چیز لے گیا ہے دکان کی وہ چیز لے گیا ہے تو دکان اس سے اپنے پیسے مانگے گی پیسے مانگنے کے لیے وہ اس کی capital میں سے amount کٹ لے گی اور دوستو capital کو کم کرنا ہو تو کیا entry بناتے ہو کیا کرتے ہو capital کو debit تو entry بنے گی 20 capital account debit to furniture یہ entry بناتے تھے 11 میں furniture ہماری assets debit balance partner لے جا رہے جاری ہمارے پاس سے credit کر دو بھائی یہ بکتی پیسے آتے تو میں لکھتا bank account debit لیکن ابھی پیسے تو آئے نہیں یہ پیسے کس سے مانگوگے بی سے ہنس بی کی capital کو reduce کرنا پڑے گا entry بناوگے بی capital account debit to furniture لیکن اس chapter میں ہم نے کیا سیکھا تھا all assets will be replaced by realization so entry will become B capital to realization ابھی میں خالی realization پہ focus کر رہا ہوں تو realization کو آپ نے credit کیا ہے hence آپ realization کے credit میں لکھو گے by 20 capital account یہ furniture لے گیا 5000 کا ٹھیک ہے دوستو تو یہ furniture take over کی entry ہو گئی یہ ساری assets ہماری بھی کی 220 250 4 20 000 روپیز میں clear تو first step transfer of assets second step transfer of liabilities third step sale of assets اور اگر کوئی partner take over کر گیا ہے تو اس capital میں سے وہ پیسے کاٹ نے کی entry next step ہمیں کہتا ہے realization کے expense ہوئے 20,000 روپیز اب دوستو realization کا expense کوئی بھی expense ہوتا تھا journal entry کیا کرتے تھے expenses account debit to cash اور ابھی ہم نے بتایا اس chapter میں all expenses will be replaced by realization تو entry will be realization account debit to cash یہ آگے جی آپ کے expenses کے 20,000 روپیز clear ہے دوستو اب ایک بات گور کرنے والی ہے assets تھی sale کروا دی expenses لائیبلٹی کے بارے میں اس نے ہمیں کچھ نہیں کہا کریٹر کو پیمنٹ کتنی کری کری کچھ نہیں بولا question میں یہ بات آپ کو دھیان دکھنی ہے کہ اگر کسی external liability کے بارے میں question میں کچھ نہیں کہہ رکھا دھیان سے سنو یہ بات ہمیں دھیان دکھنی ہے کہ اگر کسی external liability کے بارے میں question میں کچھ نہیں کہہ رکھا تو ہمیں اس کی payment خود سے کرنی پڑے گی یعنی question کچھ کہے یا نہ کہے آپ کو creditor کی payment کرنی ہی کرنی پڑے گی payment کروگے entry کیا بناوگے liability کی payment کرتے ہو تو realization account debit to cash account یہ creditors کی payment کر دی two lakh seventy five thousand تو سارے step ہو گئے ابھی آپ اس کا profit یا loss calculate کریں ہم debit side اور credit side دونوں کو total کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون سی side بڑھی آ رہی ہے یہ سر آپ total کر کے دیکھ دیکھ لی نا آ 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 is greater than credit side تو جو difference والا amount ہے یہ ہمیں loss ہوا تو by loss transferred to A's capital account B's capital account C's capital account کس ratio میں باتو کی بیٹا loss کو old ratio 532 it will become 22,500 13,500 or 9,000 so entry will become partners capital account debit to realization یا ہمارا realization account close ہوا i believe اس میں کوئی بہت بڑی دکت نہیں آئی ہوگی وہ ہی گنتی کے 5 step ہیں transfer all assets transfer all liabilities sale of assets ایسے question میں کہہ رکھا ہو payment of liabilities کہے یا نہ کہے کرنی ہی کرنی ہے payment of realization expenses بس آج ایک چیز extra آگئی وہ تھا assets taken over by partner اس کی entry ہم نے بنالی partners capital account debit to realization اس کو close کیا loss آگیا تو آپ کا ایک step پورا ہو گیا realization account second step is partners loan account یاد رکھنا یہ میں loan اس کی بات کر رہا جب balance sheet کی liabilities میں پڑا ہے liabilities والے loan کا مطلب سمجھتے ہو کس نے کس سے loan لیا ہے yes firm نے loan لیا ہے partner سے firm نے اب liabilities میں پڑا ہے it means it is having credit balance تو ہمارا a کا balance buy balance brought down thirty thousand rupees it ne loan تھا دخان بند کر رہے ہو جیسے creditor کی payment کر دی ویسے loan کی payment کرو loan کی payment کرو entry بناو is loan account debit to cash account is loan account debit to cash account دوستو یہ second step آپ کا complete آپ کے loan کی payment payment ہو گئی چلیے دوستو اب ہم اپنے next step پہ آتے ہیں which is preparation of partners capital account obviously capital account کی شروعات سب سے پہلے balance کی جائے تو buy balance brought down one lakh rupees fifty thousand rupees and five thousand rupees اب فٹ فٹ چیک کرو partner سے related کیا information آئی ہے اس کو چیک کرنے کا سب سے بڑیہ طریقہ ہے سارے step دوبارہ سے ایک بار چیک کر لو پہلا step کیا تھا realization to all assets partner پہ کوئی effect نہیں چھوڑ دو second step all liabilities to realization partners پہ کوئی effect نہیں چھوڑ دو third step sale of assets entry بنی cash to realization کوئی effect نہیں partner پہ چھوڑ دو realization expenses کی payment entry بنی realization to bank no effect on partners capital ignore it next step was payment of creditor entry was realization to bank no effect on partners capital ہاں ایک entry ضرور آئی تھی جس میں partner assets اٹھا کے لے گیا تھا entry کیا بنائی تھی 20 capital to realization تو دوستو اب capital اکاؤنٹ پہ فرق پڑا 20 capital کو debit کیا ہے hence b کے debit میں لکھو گے to realization five thousand assets take over کری تھی پھر دوستو ہم نے دیکھا realization account بنا کے loss آیا loss کو partners میں بات آدھا entry کیا بنائی تھی partners capital to realization تو لیجر کروگے partners capital کے debit میں two realization 22,500 13,500 اور 9,000 रुपीज यह आप ने payment कर दी और capital के बारे में कोई information नहीं थी अब capital account close कर लो जैसे हमेशा करते आयो एक ही बात करें एक ही credit side का total था 1 लैक रुपीज डेबिट में थे 22,500 यह minus कर दो remaining amount बचा 77,500 payment कर दो बी की बात करें credit side का total था 50 उस में से debit वाले minus कर दो तो दोस्तो 13 और 5 18,500 minus हो गए ultimately बचा 31,500 payment payment कर दो तो payment की entry बनेगी A is capital to cash B is capital to cash अब C के बारे में देखो C की credit का total तो है 5,000 यानि उसकी capital लगी हुई थी 5 बट उसके हिस्से का loss कितना आ गया 9 तो ultimately उसकी capital 4,000 negative में है तो जिसकी भी capital negative में हो उससे पैसे मंगवा लो पैसे मंगवा होगे तो entry क्या बना होगे cash account debit to partners capital बटी सी बात है जिसकी capital का credit balance पे कर दो debit balance debit side बढ़ी आ रही है तो पैसे मंगवा लो तो इसे साब से partners capital account close हुआ next step इस दोस्तो preparation of cash account या bank account as the case में भी अभी हमारी balance sheet में cash का balance था तो cash account बनाया two balance brought down cash था दोस्तो हमारे पास 10,000 रुपीज अब चेक करो cash की moment कहां कहां हो रही है सिरफ cash पे focus करो पहला step सारी assets को मैंने balance sheet से उठा के realization में डाला क्या इसका cash पे कोई effect पढ़ा नहीं second step में liabilities का transfer किया इन दोनो step से कभी भी cash या bank पे कोई effect नहीं पढ़ेगा third step आपने assets assets बेची assets बेची तो पैसे आयोंगे entry क्या बनाई थी cash account debit to realization तो cash के debit में लिखा होगा to realization 420 ये assets बेच के आये थे ठीक है उसके बाद आपने दोस्तो expenses की payment करी और creditor की payment करी दोना ही payment करी payment करी तो जेब से cash गया होगा entry क्या बनाई होगी realization to cash तो cash के credit में by realization एक बार expenses के 20,000 और फिर है by realization एक बार creditors के 275,000 ठीक है next एक आपकी assets entry बनाई थी 20 capital to realization उसका कोई effect नहीं पड़ा cash पे छोड़ दो सिरफ cash पे focus करो loss बनाई partners capital to realization no effect on cash तो यह realization complete हुआ अब आपने partner का loan account बनाया उसके loan की payment करी थी entry क्या बनाई थी A's loan account debit to cash तो cash के credit side में buy A's loan 30,000 फिर आपने capital account बनाया capital में तो एक ही बात होगी या तो पैसे दे रहे होगे या ले रहे होगे A और B को आपने capital पे करी है entry बनाई A's capital debit B's capital debit to cash इसकी ledger करोगे तो buy A's capital by B's capital 77,500 और 31,500 C की capital negative में थी आपने उससे पैसे मंगवा लिए entry बनाई होगी cash account debit to C's capital 4,000 तो इससाब से जितना जितना cash का inflow हुआ और जितना outflow हुआ जब cash आया debit में लिखते रहे जब जब cash गया credit में लिखते गये इसको total कर ले ना बिटा दोनो side का total 4,34,000 जाएगा बनाते है clear है सबसे basic बात steps याद होने चाहिए journal entries याद होनी चाहिए journal entries याद है तो फिर सिरफ ledger में posting है और कुछ नहीं है तो इन questions को इन videos को ध्यान से देखिए उसके बात जो अभी assignment आप को भेज रहा हूँ उनको अपने आप कीजे थैंक यू